پردیش میں اس بار مونسون کی دستک کے ساتھ ہی جون مہینے میں بارش نارمہ سے 30 فیصدی جادہ ہوئی ہے 24 جون سے مونسون کے کہر میں ابھی تک 242 کروڑ سے جادہ بہ گیا ہے جبکہ 27 لوگ کال کا گراس بن گئے ہیں وہیں موسم ویبھاگ نے پردیش میں آگامی تین دن کے لیے بھاری بارش کا یلو لٹ جاری کیا ہے موسم ویگان کے اندر شملا کے ندیشہ کا سرندر پال نے بتایا کہ سست پڑا مونسون کل سے پھر رفتار پکڑے گا اس کے لیے 4 سے 6 جولائی تک بھاری بارش کا یلو لٹ جاری کیا گیا ہے اجوال ہماشل کے لیے بیورو ریپورٹ شملا مونسون جو ہے اب پھر سے ایک دو دنوں میں پھر سے سکریہ ہوگا اور اس کے بعد مونسون کے بارشیں بڑھیں گی آپ یہ کہلے جیے کہ چار پانچ چھے تاریک میں پھر سے ایک بار مونسون سکریہ رہے گا اور بارشوں میں بھی تیجی آئے گی اور ابھی تک کا جو مونسون کا برسات ہے کافی ٹھیک ہے ایکسس رین فال جون میں ہوئی ہے قریب 30% زیادہ بارش ہے اور آنے والے دنوں میں جولائی کا فرسٹ ویگ جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے مونسون سکریہ ہونے والا ہے اور بارشیں پھر سے بڑھنے والی ہیں تو فرسٹ ویگ آف جولائی مونسون پھر سے بہتر ہے یلو لٹ ہم نے رکھا ہوا ہے تین دنوں کے لیے کیونکہ بیچ میں یہ بھی سمبھامنا ہے کہ کچھ جلوں میں جو ہی بھی رین فال بھی ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں تو یہ ہی ہے کہ جیسے لینڈ سلائٹس ہیں کئی بار فلیس فلٹ آ جاتے ہیں اور ٹورسٹ جو ہیں عام طور پر آپ نے دیکھے ہوگا کہ ایکسیڈنٹس کافی جاتا ہو جاتے ہیں بارشوں میں تو جب بھی ٹریول کریں تو تھوڑا دھیان رکھیں کہ بارش میں خاص کر لینڈ سلائٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں بیزیبلٹی کام ہی کم ہو جاتی ہے فاغ آ جاتی ہے اس سے دھیان رکھا جائے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے الیرٹس آتے ہیں وہ اسے بھی بھاک کے جیسے ناو کاسٹ ہمارا تین تین گھنٹے کا بولیٹن اس وعم کرتے ہیں اس کو بھی دھیان میں رکھیں اور پردیس سرکار کے جو جو بھی انکواری نمبرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سنگیان میں لیں اور جہاں جہاں ان کو ٹریول کرنا ہے ٹوڈسٹ ہے یا دوسرے عام جنت ہے ان کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ پردیس سرکار سے بھی سمپر کر کے اپنا پلان کر سکتے ہیں ایمارچل پردیش کے وشوا سنیے جویلر بوشن جویلر سول